بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز اور میرے پیارے کسان بھائیو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے جانواروں سے متعلق مختلف قسم کی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں بلکل اسی طرح آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں ایک زینوٹک بیماری زینوٹک بیماری ایسی بیماری کو کہتے ہیں جو جانواروں سے انسانوں میں منتقل ہو جاتی ہے اس بیماری کا نام ہے چاندنی لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ویٹنری انفرمیشن کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل ویٹنری انفرمیشن کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی موجود بیل آئیکون کو دبائیں اور آل سلیکٹ کریں تاکہ جانواروں سے متعلق نئی نئے ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں چاندنی چاندنی ایک ایسی بیماری ہے جو جانواروں اور انسانوں دونوں کو ہو سکتی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ اگر کوئی بندہ بائیک وغیرہ سے روڈ پر گر جاتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ جلدی سے ٹیٹنس کا ٹیکہ لگوالو جی بلکل دراصل ہم اس بندے کو اس بیماری سے بچانے کے لیے ہی کہتے ہیں کہ ٹیٹنس کا انجیکشن ضرور لگوالے تاکہ چاندنی جیسی مخلق بیماری سے بچا جا سکے اگر ہم چاندنی کی بیماری کی وجہ کے بارے میں بات کریں تو اس بیماری کی وجہ بھی ایک بیکٹیریا ہی ہے جس کا نام ہے کلاسٹیڈیم ٹیٹنائی یہ بیکٹیریا اصل میں گھوڑوں کے ہر وقت نظام میں انہزام میں موجود ہوتا ہے اور یہ گھوڑوں کے فضلے میں پایا جاتا ہے یہ بیکٹیریا تین قسم کے زہریلے مادے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جب جانور کو کوئی گہرہ زہم ہو تو یہ بیکٹیریا وہاں نشنوما پانا شروع کر دیتا ہے اور چاندنی جیسی مخلق بیماری کا سبب بنتا ہے اگر ہم چاندنی کی بیماری کی علامات کے بارے میں بات کریں تو یہ بیماری زیادہ تر تو گھوڑوں گدوں میں پائی جاتی ہے اس کے علاوہ گائے بینس وغیرہ بھی اس بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ انسانوں کو بھی اپنی زد میں لے سکتی ہے اس بیماری میں جانور آواز حرکت اور روشنی سے بے حد ڈرتا ہے اس بیماری میں جانور کا جسم بلکل اکڑ جاتا ہے جس طرح لکڑی بن جاتی ہے اس بیماری میں جانور کے جبڑے بلکل بند ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے جانور اپنا موہ ہلا بھی نہیں سکتا جانور کھا بھی بلکل نہیں سکتا اس بیماری کو جبڑا بند ہونے کی وجہ سے لوکٹ جا بھی کہتے ہیں اب ہم اس بیماری کے علاج کے بارے میں بات کریں تو اس بیماری میں آپ پی پی ایس ایل اے انجیکشن لگا سکتے ہیں ساتھ میں ٹیٹنس کا سیرم ایٹی ایس جانور کو گائے بیس کو چار سے پانچ امپیول لگائیں اور جانور کے اکڑاؤ کو ہتم کرنے کے لیے کیٹو جیکٹ استعمال کریں انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ان انجیکشن سے جانور بلکل صحت یاب ہو جائے گا یہاں ہمارا چاندنی کی بیماری کا لیکچر ہوتا ہے ختم اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور ایسی مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ویکنری انفرمیشن کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا دیں اب ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ